پہلی تین پوزیشنز جو ہیں وہ لڑکوں نے اپنے حصوں میں کی ہیں طلعہ اشرف زیانے گورننٹ کالج پہ پہلی جبکہ لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تو ایف ایسی سیکنڈ یئر کے دوران ہی ایم ڈی کائٹ کی پریپریشن میں نے بھی سٹارٹ کر دی تھی اور میرے بھائی نے بھی سٹارٹ کر دی سلام علیکم بھائی آپ سب لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج کی ویڈیو کے اندر میرے ٹارگٹ آڈینس ایف ایسی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پارٹ ٹو میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایم ڈی کائٹ کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ایم ڈی کائٹ کی ایف ایسی کے ساتھ ساتھ کتنی تیاری کرنی چاہیے اور ہمارے اس چینل کی اوپر ایف ایسی کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈ کب اپلوڈ ہوگی یہ بھی میں آپ سب کو بتاؤں سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعرف کروا دوں اور آپ کے سامنے کچھ میٹس کو ختم کر دوں سب سے پہلی میٹس یہ ہے کہ بھئی پاک سٹڈیز کا پیپر انگلیش میں دینے سے نمبر زیادہ نہیں آتے آپ کے چیکرز اردو والے ہوتے ہیں تو وہ اردو والوں کو زیادہ نمبر دیتے الحمدللہ انگلیش میں پیپر دیا تھا پاکستان سٹڈی کا ففٹی آؤٹ آف ففٹی مارکس تھے میرے اگر کسی کو نہیں یقین ہے تو اپنا ریزلٹ کارڈ بھی لاکر دکھا دوں دوسری چیز جو ایف ایسی پارٹ ٹو سوڈنٹس کو کہی جاتی ہے کہ بھئی بائیو کے پیپر میں کبھی پورے مارکس نہیں آتے الحمدللہ سو میں سے سو مارکس میرے بائیو کے اندر بھی تھے اور ساتھ ساتھ تینوں سائنسز کے اندر فیزکس کمیسٹری اور بالج تینوں میں میرے ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ مارکس تھے جو بھی میرے مارکس کٹے سیکنڈ یئر میں وہ صرف انگلیش اور اردو کے اندر کٹے پارک سٹڈی میں بھی فل بائیو میں بھی فل کمیسٹری میں بھی فل اور فیزکس میں بھی فل تو آپ لوگوں کے لیے complete guidance regarding FSE and study material and notes وہ آئے گا after MDCAT series of videos ابھی آپ لوگ سوچیں اپنے MDCAT کے ان بہین اور بھائیوں کے بارے میں جن کا time بہت short ہے ان کے پاس صرف اور صرف ایک مہینہ رہ چکا ہے ابھی ہم ان کے بارے میں concern show کرتے ہیں ان کو guide کرتے ہیں once this MCAT thing is over میں جیسے toppers آپ لوگوں کے لیے MDCAT کی guidance کے لیے لائے ہوں ویسے ہی FSE کی guidance کے لیے بھی لے کر آؤں گا FSE میں کیسے 1030, 1040, 1055 پر نمبر رہتے ہیں بھائی حاضر ہے بھائی آپ کو بتایا آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھائی اگر آپ FSE part 2 کے student ہیں تو آپ نے ساتھ MDCAT کو کیسے لے کر چاہیے honestly speaking اگر میں آپ کو اپنی بات کروں تو میں نے اپنے MCAT کی تیاری اپنے FSE کے part 2 سیشن کے دوران ہی شروع کر دیں FSE کی بک پڑی اس کا ٹیسٹ تیار کیا جو میرے پاس free time پچ رہا ہے میرے پاس سارے کے سارے MDCAT کے past papers تھے میں MDCAT کے past paper کھول کر دیکھتا تھا کہ بھائی اس میں کس طرح کی سوال آتے ہیں وہ کون سی مخلوق ہے جو MDCAT میں زیادہ نمبر دیتی ہے کیا یہ سوال بک میں سے ہی ہے یا بک سے باہر ہے اور ساتھ ساتھ میں MDCAT کے سوال بھی سوالو کرتا تھا اس سے میری تیاری FSE کی بھی ہو رہی ہے اور MDCAT کے حوالے سے بھی جو انسان کے سر میں بھوا سوار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے وہ بھی سوالو ہوتا خاص طور پر بائیو کے MCQ جب میں نے دیکھے تو میں نے کہا یہ تو صرف اور صرف بک کی لائنز ہیں بک کے ٹیولز مجھے یاد ہو میرے MDCAT کا paper تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے میرا confidence بھی ہائی ہوتا تھا میرے FSE کی تیاری بھی بڑھتی تھی اور میرے MDCAT کی تیاری بھی بڑھتی تھی تو سیکنڈ یئر کے اندر آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ FSE کو بالکل پرے کر کے بندہ MDCAT کی تیاری شروع کر دے نو پورا سال آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے پہلے آپ لوگوں نے FSE کی تیاری کرنی ہے FSE کے حوالے سے آپ لوگوں نے ہر طرح کا ٹیسٹ تیار کرنا ہے اور جو فری ٹائم بچے اس کے اندر آپ لوگوں نے MDCAT کے MCQs کو سالف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ FSE کے دوران یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ لوگوں کے FSE کے پیپر ہوئے مئی کے انڈ تک آگے آپ لوگوں کے پاس صرف تین مہینے اس تین مہینے میں آپ لوگوں نے دو سال کا سلیبس بھی روائز کرنا ہے آپ لوگوں کے پریکٹیکلز بھی ہونے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اندر بھی ٹائم نکالنا ہے آپ لوگوں کی روٹین ایڈجسٹ ہونے کے اندر بھی ٹائم لگنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت شورٹ ہے so you have to prepare you have to become well aware of MDCAT pattern, paper, style MCQs each and everything during your FSE tenure اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کیا ایڈوائز دی سیکنڈ ڈیئر کے اندر جو اس کو MDCAT کے اندر بہت کام آئی ہمارے زمانے میں MDCAT کے ورڈز ہوتے تھے 872 میں نے یہ لفظ تین مہینے میں یاد کیے تھے مجھے بہت پرابلم ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یار تم FSE کے دورانی روز دس سے بیس لفظ یاد کرنے لگ جاؤ اب جب اس نے دس سے بیس لفظ FSE کے دورانی یاد کر لی تو اس کے MDCAT بہت آسان ہو گیا ساتھ ساتھ میں نے اس کے MDCAT کے سارے پاسپس دیئے اور میں نے اس کو کہا کہ ان پاسٹ پیپر کے اندر جو آپ نے FSE کا پیپر تیار کیا ہے جو ٹاپک تیار کیا ہے ان پاسٹ پیپر کے اندر سے آپ دیکھو کیا آپ کو کوئی سوال آرہا ہے اس نے کہا مجھے سب سوال آرہے ہیں تو میں نے کہا this is all about MDCAT تو FSE سیکنڈ یئر کے دوران ہی MDCAT کی پریپریشن میں نے بھی سٹارٹ کر دی تھی اور میرے بھائی نے بھی سٹارٹ کر دی اور آپ سب لوگ بھی چونکہ میرے چھوٹے بھائی اور بہنوں کی طرح ہیں تو آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ پار ٹو کے سب لوگ ابھی سے اپنا مائنڈ اورینٹ کریں کہ جس دن آپ لوگوں نے اپنے FSE کا لاسٹ پیپر دیا آپ کا MDCAT کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ریپیٹرز ہیں جو ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں چاروں سالوں کی کتابیں لوگوں نے رٹی رٹائی سب کر لی آپ لوگوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف تین مہینے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ FSE کے دوران ہی MDCAT کا ہلکا پھلکا ٹچ آپ اپنے آپ کو دیں آپ بہت فائدے میں رہیں گے آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی اگر آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی question ہے تو آپ لوگوں نے میرے سے پوچھنا ہے آپ لوگوں کے ہر طرح کے comment کو میں reply کرتا ہوں اگر آپ کسی بھی بڑے channel کی اوپر جا کر دیکھ لیں کوئی شخص بھی comments کو reply نہیں کرتا اور یہ ایک انسان اپنا standard سمجھتا ہے کہ بھئی میرے channel پر اتنی audience ہے میرا میں بہت بڑا انسان ہوں میرا بڑا level ہے میں کیوں ان لوگوں کو جواب دوں لوگوں کو غرض ہے صرف پیسے اور views جو آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں مجھے غرض ہے آپ لوگوں کے admission سے تو اس لیے آپ لوگوں کے ایک ایک comment کو جواب دینا میرا کام ہے جہاں پہ مجھے ego دکھانی ہوگی جہاں پہ مجھے attitude دکھانا ہوگا اس کو میں fill outside بھی کرتا ہوں آپ سب لوگ میرے لیے بہت عزیز ہیں آپ سب لوگ جو جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے کو اس انسان کا قرض ہے میں نے آپ سب لوگوں کے بارے میں اگلے جہان اللہ کی ذات کو جواب دے ہونا ہے best part possible guidance آپ لوگوں کے لیے لے کر آوں گا MDCAT کے حوالے سے تمام links اس ویڈیو کے description کے اندر ہیں آپ لوگ ضرور وہ جا کر دیکھیں اور maximum تیاری کریں اپنے آپ کو MDCAT کے حوالے سے تیار کریں پہلے ہی یہ نہ ہو FSE کے paper آپ لوگ دے کر ہٹیں اور اس کے بعد MDCAT کی جب قیمت آپ لوگوں کے سل کی اوپر آگے ٹوٹے تو پھر آپ لوگ آجیں میرے پاس کہ بھائی مجھے anxiety ہو رہی ہے مجھے depression ہو رہا ہے میرے سے stress نہیں manage ہو رہی میرے سے سلبس نہیں ہو رہا میرے سے تیاری نہیں ہو رہی مجھے بھول رہا ہے ایسے سب کچھ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو tips دیا ہے ان کو follow کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی اور آپ لوگوں کا داخلہ بھی King Edward میں ہوگا بھائی حاضر ہے اللہ حافظ